بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری ایک اور ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق ہے اس کا نام ہے کینگڈم ویلی اس کے کچھ حقیق آپ کے سامنے رکھوں گا پچھلے دنوں تھانا کسار اسلامباد میں پرچا ہوا تین ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور یہ کسور اباس جنہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کینگڈم ویلی کے مینیجنگ ڈریکٹر ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ اسلامباد کے پو فائلیں تیار ہو رہی تھیں اور بے شمار فائلیں تیار ہو رہی تھیں اور پولیس نے وہ ساری کی ساری فائلیں بھی قبضہ میں لے لی ہیں تو ناظرین جیسا کہ میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ ناظرین یہ فائلوں کا دھندہ نہ کریں اور ہمارے جو گریب عوام ہیں ان کو لوٹا جا رہا ہے اور زیادہ تر لوٹنے والے جو ہیں پراپرٹی ڈیلر ہیں اور یہ جو تین افراد گرفتار ہوئے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ہمیں یہ ٹھیک دیا گیا تھا کہ یہ فائلیں پرنٹ کریں اور ہ ہم کینگڈم ویلی کی اجازت سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ناظرین تھانا کسار پولیس نے وہ ساری فائلیں جو جن سے عوام کو تھگا جانا تھا جن سے عوام کے ساتھ دھوکھا دے ہی فراد ہونا تھا جو عوام کو بیچ کے پراپرٹی ڈیلروں نے کروڑا روپے اپنی جیم میں ڈال لینے تھے وہ تھانا کسار پولیس نے موقع پہ جا کے وہ قبضہ ملیا اور ملزمان نے پولیس کے سامنے یہ انکشاف کیا کہ یہ کینگڈم ویلی کے جو مالک ہے یہ سار روڈہ راولپنڈی کا وہاں پہ دی بیسٹ مارکیٹنگ کا جو مالک ہے اس نے یہ چھاپنے کے لیے دیا تھا اور اس کا کنگڈم ویلی کے ساتھ معیدہ ہوا تھا جس کی بنا پر یہ چھاپی گئی اور یہ بھی انکشاف سامنے آیا کہ یہ سارا میلی بھگت آپس میں پہلے جاری تھی لیکن بعد میں دونوں کے درمیان اختلافات ہو گئے جس کی وجہ سے یہ سارا تنازہ پیدا ہوا اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے چونکہ ایف آئی آر میں یہ سٹوری لکھی گئی کسور عباس کی طرف سے کہ میں وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا پرنٹنگ پریس کے اوپر کینگڈم ویلی کی جو ہیں وہ فائلیں چھپ رہی ہیں کسور عباس کو اس دن اسی طرف سے گزرنا تھا چونکہ کسور عباس کو پتا تھا کہ کینگڈم ویلی کی فائلیں جو ہیں وہ کہاں بنتی ہیں اور کون بنا رہا ہے لہٰذا موصوف تھانے میں گئے تھانے کے ساتھ مل کے انہوں نے سب کچھ اٹھا کے ملزمان کو لے گئے اور پھر ملزمان تین دن زیر تفتیش رہے اور اب ان کو جیڈیشیا ری ملزمان پر جیل بھیج دیا گیا ہے ناظرین اس حوالے سے جو کچھ حقائق میری ریسرچ کے مطابق سامنے آئے ہیں وہ بھی ذرا جان لیں پھر میں آپ کو اس کی اور چیزیں بھی بتاتا ہوں ناظرین اس کنگڈم ویلی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے تین مالک تھے دو مالک جو وہ پہلی فرار ہو چکے ہیں اور اب اس کا مالک جو ہے شاہد ہے جس کا اصل نام جو ہے غلام حسین ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ غلام حسین کو آخر کیا ضرورت ہے کہ اپنے دو نمبر نام کے ساتھ یہ کام کرے چ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ عربوں خربوں میں فرار جائے گا اور اس کے بعد اس نے رفو چکر ہو جانا ہے اور یہ ہمارا ریکارڈ گواہ ہے ہمارے تھانوں کا ہمارے ایف ای ای کا ہمارے نیب کا یہ ریکارڈ گواہ ہے کہ ملزمان عربوں روپے کا فرار کرنے کے بعد یا تو پلی بار گئیں کر لیتے ہیں یا ملک سے فرار ہو جاتے ہیں تو یہ اس وقت فرار کا یہ کاروبار اتنے زور و شور سے جاری ہے کہ حتیٰ کہ اس کے مدد مقاول جو دوسری بلو ورڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے انہوں نے ایک اشتیار بھی جاری کیا اور سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی ڈالی کہ یہ رکبہ جو کنگڈم ویلی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارا ہے دارا کی بلو ورڈ سٹی کا یہ ان کا دعویٰ ہے بلو ورڈ سٹی کا یہ ذرا ان کی ویڈیو دیکھ لیں آپ فامو ناس کو یہ مطلع کیا چاہتا ہے کہ بلو ورڈ سٹی گزشتہ چار سال سے موٹر ویپر چکری انٹرچینج کے چاروں اطراف میں موجود تقریباً چالیس سے پچاس موزچات میں رکبے کی لگاتار خریداری کرتا رہا ہے موزچورہ نرز کرتبہ سٹی میں بھی بلو ورڈ سٹی کثیر تعداد میں رکبے کی خریداری کر چکا ہے اور موقع پر کابز بھی ہے بلو ورڈ سٹی انتظامیہ کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ایک پروجیکٹ جو اپنے آپ کو پاٹا سے منظور شدہ ظاہر کرتا ہے اور عوام ڈیلرز برادری کو ایک سو تین اکر کی موزچورہ میں جالی منظوری دکھا کر عوام الناس کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر رہا ہے مذکورہ سوسائٹی کے ملازمین اور چند شرپسند اناثر ریلرز کے روپ میں اپنی اپنی جالی فائل سپرنٹ کر کے لوگوں کو بیچ کر لوٹنے میں مصروف ہیں عوام الناس کو یہ واضح کیا جاتا ہے کہ موزچورہ میں بلو ورڈ سٹی اپنے رکھے پر کابز ہے اور یہاں پر کسی دوسرے بڑے پروجیکٹ کے لیے زمین کی قطعی گنجائش باقی نہ ہے لہٰذا نہ اقبت اندیش لوگوں کے چال میں پھنس کر اپنا قیمتی سرمایہ ضائع مت کریں مذکورہ علاقے میں بلو ورڈ سٹی کے علاوہ کسی دوسرے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنا صرف اور صرف بے وکوفری ہے بلو ورڈ سٹی انتظامیاں قانونی کاروائی کا حق محفوظ رکھتی ہے اور متلقہ اداروں سے پرزور اپیوڈی کرتی ہے کہ اس مقروض دھندے میں ملوث افراد کو پابند سلاسل کریں تو ناظرین یہ اب دیکھیں اگر یہ رکبہ جو ہے بلو ورڈ سٹی کا ہے تو پھر کنگڈم بیلی والے وہاں پہ کیا بیچ رہے ہیں اور ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ صورتحال بھی سامنے آئی ہے کہ بنیادی طور پہ ان کے پاس ایک سو تین کنال کا رکبہ ہے جس کو انہوں نے ٹیمپر کر کے ایک سو تین اکڑ میں شامل کر کے پھر این او سی لیا ہوا ہے اور یہ این او سی کہاں سے لیا ہے فاٹا فاٹا جو وہ کہ پنجاب کے زیر احتمام ایک نیا ادارہ بنایا ہے جس کے تحت نیا پاکستان یا وزیراعظم کے وی ان کے مطابق جو ہے وہ سستی کالونیا بننی ہے لیکن یہ سستی کالونیا کے نام پہ تھگ جو ہیں وہ تھگ رہے ہیں ناظرین اس فرار میں ملک اکرام اور مسعود رزوی نامی دو اور شخص بھی شامل ہیں جو مل کے سارا یہ دھندہ کر رہے ہیں میری آپ سے ایک صرف گزارش یہ ہے کہ جو مرضی کریں لیکن پراپرٹی ڈیلروں کے ہتھیں نہ چڑھیں اب آپ کے سامنے ہے کہ بلیو ایریا کے پرنٹنگ پریس سے چھپتی ہوئی ہزاروں فائلے جو ہیں وہ پولیس نے پکڑی ہیں یہ فائلے کس نے خریدنا تھی یہ عوام نے خریدنا تھی اور اس کے ابتدائی پیسے جو ہیں اس کا بینہ جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلروں نے کینگڈم ویلی کے مالک شاہد کو دینا تھا جس کا اصل نام غلام حسین ہے اور یہ فرار اربوں خربوں میں جانے والا ہے چونکہ یہ اینو سی کے نام پہ سارا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آر ڈی اے نے ایک لیٹر لکھا ہے فارٹا کو کہ جناب ان کے پاس کتنا رکبہ ہے کینگڈم ویلی کے پاس ہمیں اطلاع کریں چونکہ لوگ ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر اس ہاؤسنگ سیٹی کے پاس کتنا رکبہ ہے اور اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے تو آر ڈی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہم نے لکھا ہے اب جب آئے گا تو لوگوں کو ہم بتانا شروع ہو جائیں گے تو ناظرین ایک تو خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو پروگرام ہیں جو میں کرتا ہوں پراپرٹی کے حوالے سے کہ کون کون سا ٹھک کہاں کھاں واردات کر رہا ہے اس کے بعد لوگوں نے اب آر ڈی اے سی ڈی اے سے جا کے پوچھنا شروع کر دیا ہے اب یہ جو این او سی کے ذریعے یہ واردات کر رہے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے پاس این او سی ہے ناظرین این او سی جو ہے وہ حتمی حل نہیں ہے اسلامباد میں وزارت داخلہ کو اپریٹیو ہاؤسنگ سیٹی کے پاس این او سی تھا این او سی کی آر میں انہوں نے ہزاروں لوگوں کو لوٹا اب ان کے پاس زمین نہیں ہے لیکن وہ لوگ متاثرین موجود ہیں جن کی تعداد تقریباً پندرہ سو کے قریب ہے جن کو انہوں نے فائلیں بیچی اور جب یہ معاملہ میڈیا میں آیا اور ہم نے اس کی نشان دے گئی کہ وزارت داخلہ کو اپریٹیو ہاؤسنگ سیٹی کے پاس مطلوبہ زمین نہیں ہے اور اس کو دیا گیا این او سی جو ہے وہ ملی بغت کا نتیجہ ہے تو سیڈیو نے این او سی کینسل کر دیا اب یہ جو این او سی کینگڈم ویلی کے پاس ہے جب اس کا پندورا باکس کھلے گا جب حقیقت سامنے آئے گی جب شاہد نامی جو بندہ ہے جو اس کا مالک بنا پھر رہا ہے اصل میں وہ غلام حسین ہے جب یہاں سے بھاگ جائے گا اور پھر این ای شاہد جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد این او سی کینسل ہو جائے گا پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ کے پاس رونے دھونے کے سوا کچھ نہیں پراپرٹی ڈیلر جو اس وقت آپ کو فائلیں بیچ رہے ہیں ان کو چار سو فائلیں ملتی ہیں تو چار سو فری ملتی ہیں جو پراپرٹی ڈیلر پانچ سو فائلیں ان سے لیتا ہے پانچ سو ان کو فری ملتی ہیں ناظرین اس دندے سے بچ جائیں میں عوام سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ اس دندے سے بچ جائیں یہ فراڈ ہیں یہ فراڈ ہیں یہ فراڈ ہیں حتیٰ کہ کنگڈم بیلی کی آئینی اور قانونی حیثیت یہ ہے جو فاٹا اور آر ڈی اے کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ان کے پاس اپنا راستہ بھی موجود نہیں ہے جناب وزیراعظم عمران خان صاحب آپ کی حکومت تین سال پورے کر چکی ہوئی ہے اچھی بات ہے آپ کے وی این کے مطابق سستے گھر دیے جائیں لیکن آپ کے نام پہ لوٹا تو نہ جائے اور یہ سب سے بڑی کنگڈم بیلی کی جو واردات ہے جو اسلام باہ پولیس نے پکے آپ اسلام باہ پولیس سے آکے کھانا کسار پولیس کے پاس دیکھیں اور آپ ہماری سکرین پہ دیکھیں جو اسلام باہ پولیس نے بلیو ایریا کے ایک پرنٹنگ پریس سے یہ فائلیں جو ہے قبضے ملی ہیں یہ ساری کے ساری عوام کو جھوک دی جانی تھی اور عوام سے کہ ان کی جمع پونجی چین لی جانی تھی تو ناظرین آپ کی مرضی ہے ہمیں ہیں حکم ازان لا الہ الا اللہ تو ہم تو آپ نشان دہی کرتے رہیں گے کینگڈم ویلی کی بھی نشاندہ ہی کر دی ہے اور آپ دیکھیں ان کے در دو سوسیٹیوں کے درمیان اب ایک اور جھگڑا شروع ہو گیا چونکہ یہی رکبے کی دعوے دار بلیو ویڈ سیٹی آگئی ہے دوسری طرف اسی کی رکبے کی دعوے داری یہ کینگڈم ویلی کر رہی ہے وہ تو خیر آپس میں ہر ڈی اے جانے وہ جانے لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ بے شکر آپس میں لڑیں عوام اپنے پیسے نہ پسائیں عوام نہ لوٹیں آر ڈی اے کے پاس جائیں اور مجھے خوشی اس بات کیا ہے کہ آر ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ مانگر صاحب آپ کے پروگراموں کی وجہ سے ہم پہ بہت برڈن آ گیا ہے بیرونہ ملک سے کالیں آتی ہیں پاکستان سے کالیں آتی ہیں دوسرے شہروں سے کالیں آتی ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ اس سوسیٹی کی لیگل حصیت کیا ہے اس سوسیٹی کا قانونی پوزیشن کیا ہے تو ہم سارا دن یہ کالیں آٹینڈ کرتے ہیں تو یہی ہمارا مشن ہے کہ لوگوں میں شعور اور اگاہی پیدا کریں ان کو بتائیں کہ فراد کہاں کہاں ہو رہا ہے اور کون کون سی دو نمبر پارٹیاں ہیں کیا کیا کر رہی ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں اس میں کامیاب کر دیا ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ میری ویڈیو کے نیچے جو ہیں کچھ پراپرٹی ڈیلر جو ہے نازیبہ کلمات لکھتے ہیں ان کا حق ہے لکھیں چونکہ ان کے پیٹ پہ ٹانگ پڑ رہی ہے چونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اس ویڈیو کا فیڈبیک بہت زیادہ ہے اس لیے وہ نیچے نازیبہ کمیٹس لکھیں لیکن ہم آپ کو عوام کے سامنے ننگا کرتے رہیں گے عوام کو بتاتے رہیں گے یہ نوثر باز ہیں یہ فراد ہیں مجھے صرف غلام حسین نے ایک بار بتا دے کہ آپ شہر کے نام سے کیوں کاروبار کر رہے ہیں اس لیے کہ بعد میں پکڑے نہ جائیں اس لیے کہ کسی اور ملک میں جا کے آپ غلام حسین کے نام سے شروع کر لیں اس لیے کہ کسی دوسرے شہر میں جا کے غلام حسین کے نام سے ایک اور سوسائٹی شروع کر لیں تو ناظرین یہ کام ہمارے اداروں کا ہے موقع سے پہ جا کے ان کو گیچی سے پکڑنے کا ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ